اوکیز گائز تم لوگو یاد ہو کہ پچھلی ویڈیو میں نے زو بنا دے لے گئے تو وہ لوکیشن اچھی نہیں تھی تو میں نے یہاں پر میں زو کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے ویسے گائز تم لوگو میں ذرا دا دکھاتا ہوں یہ ہے گائز ہمارا سیکیورٹی گارڈ ارے سار فکر بت کریں یہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ رکھیں گے یہاں پر چوب کھڑا ہے ہاں بھائی چوب ہمارا زو کیسا چل رہے ہیں بنداز دو چل رہا ہے بہت رش ہوگی تو شام کے ٹائم پر بہت رش ہوتا ہے اور سنچن اور پنچن کہا پر ہے سنچن نچے کی طرف کھڑا ہے سنچن جا کے ملتے ہیں یہاں پر کھڑا ہے سنچن کیسا چل رہا ہے سب کچھ رمان بھائی مست چل رہا ہے رمان بھائی رش دیکھو ارے گائز واقع ہمارے زو پر تو کچھ زیادہ ہی رش ہے کتنے زیادہ لوگ کھانے کے لیے ہیں ویسے ہمارے اینیملز ہمارے زو پہ اتنے زیادہ ہیں نہیں تو ہم لوگوں کو اپنے زو میں سارے کے سارے اینیملز بھی رکھنے پڑے گے ایک تو گائز میں نے اپنی گاڑے کو بہت غلط طریقے سے پار کے ہمارے زو کی ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہوگی تو گائز میں آگے کرتا ہوں کہ پہلے اپنی گاڑے کو صحیح سے پار کرتا ہوں اس سے پہلے گائز میں پنچین کو بھی دیکھ لو کہ پنچین کیا کر رہا ہے ان لوگوں نے مجھے کہا کہ پنچین اس طرف کھڑا ہوئے کیونکہ ہماری ہے زو کے نا دو انٹرنس ہے تم لوگ گائز میں اپنا زو بھی گھوماؤں گا تم لوگ فکر مت کرنا بہت زیادہ اوپی زو بنائے بہت ہی زیادہ اوپی اور بڑی محنت کے بعد گائیے دیکھو یہاں پر گائز ہم لوگوں نے رنڈے ونڈے بھی لگا دیا مطلب گائز بورڈر اور یہاں پر بھی ایک سیکیورٹی گارڈ ہے ارے ارمان بھائیہ مستے زو چل رہا یار کتنے پیسے کمائے پنچین ارے ارمان بھائیہ بہت زیادہ پیسے کمائے ارمان بھائیہ کل کا دن تو بہت بیزی تھا ارے گائز واقعی میں ہمارا زو چل پڑا ہے لیکن ہم لوگوں کو گاڑی یہاں پر میرے خیال سے نہیں لے کا جانی پڑے گی کیونکہ پارکنگ اس طرف ہے یہ تو ایکزٹ ہے پنچین بھائی دھیان سے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ فری میں اندر نہ کھوس نے پائے ویسے گائز میرے پیسے کم ہو گئے تو یہاں پر میں نے بورڈر نہیں لگایا لیکن گائز میں یہاں پر بھی بورڈر لگا لوں گا اس سے پہلے گائز ابھی چلتے ہیں اپنے زو کا در میں تم لوگوں کو اپنا زورا سا زو دکھاتا ہوں کچھ جانور تو گائز میں نے پکڑے تھے کچھ جانور میں نے ابھی پکڑنے ہیں ارے ربان بھے آپ تو واپس آگے کیونکہ چوب میں نے اپنے لوگوں کو اپنا زو گھمانا ہے گائز دیکھو پارک ہے تو گاڑی کو میں نے اپنے یہاں پر پارک کنا پڑے گا ویسے گائز تم لوگ دیکھو میں گاڑی کو آگے کی طرف بھی لے کا جا سکتا ہوں لیکن آگے کی طرف بہت زیادہ کیچڑ ہے میری گاڑی تو نہیں پھسے گی لگی گائز ہمارے لوگوں کی گاڑی پھج جائے گی تو گاڑی کو ہم یہاں پر پارک کرتے ہیں ویسے بھی گائز ابھی کے لئے تو پارکنگ یہی ہے لیکن ہم اس پارکنگ کو بھی ایکسٹینڈ کریں گے چلو گائز ابھی ہم چلتے ہیں اپنے زو کو دیکھنے کے لئے تم لوگوں کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے بہت زیادہ گائز خرچہ اور بہت زیادہ ٹائم لگا ہے گائز یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ ایک سٹول یہاں پر لگا دے گا ہے جہاں پر آپ کو ڈونٹ پر ملیں گے وہ بلکل سیم ٹو سیم گائز یہاں پر بھی لگا دے تاکہ ہیار گائز لوگوں کو زیادہ انجازدار نہ کرنا پڑے ارے سر یہ زو آپ کا ہے کیا ہاں ہاں بھائی میرا کوئی کمپلین ہے ارے سر نہیں نہیں ایسا خطرناک زو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ارے سر یہ زو تو بہت اچھا ہے ہم اپنی فیملیز کو بھی یہاں پر لے کر آئیں گے آہاں بھائی پلید اپنی فیملیز کو بھی یہاں پر تم لوگ لے کر آ تم لوگوں کو یہاں پر ہر چیز ملے گی اینیوی گائز یہاں پر دیکھو یہاں پر کچھ ویجیٹیبل کا سٹولز ہم نے لگا دی ہیں یہاں پر گائز ہوت ڈاگ اور برگر بھی مل جائے گا اور گائز اب تم لوگوں کو ڈیکوریشنز دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے ایک درد رکھ دیا ہے جو کہ گائز مجھے بہت زیادہ اوپی لگ رہا تھا یہاں پر ایک یہاں پر گائز دوسرا اور یہاں پر گائز تیسرا رکھ دیا ہے میں نے اس سے گائز کیا ہوگا کہ ڈیکوریشن اچھی لگے گی اور ساتھ میں نے گائز ہم نے یہاں پر بھی بورڈر دے دیتا کہ گائز لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کو آخر جانا کہاں پر ہے اور گائز تم لوگوں ایک چیز دکھاتا ہوں گائز تم یہ والا درد دیکھو کتنا زیادہ بھاری ہے اور تم لوگ سوچو گائز اس درد کو یہاں پر لے کر آنے میں کتنی زیادہ محنت لگی ہوگی چلو گائز ابھی میں تم لوگوں کو اپنا زو گھوماتا ہوں اور ویسے بھی گائز ہم لوگوں نے کافی زیادہ یونیک زو بنایا تم لوگ دیکھو گائز یہاں پر لوگوں کو پانی میں نہاتے نہاتے آگے جانا ہوگا تم لوگ دیکھو یار بھائی یہ اتنا یونیک زو تم لوگوں دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا اوکے تو گائز یہاں پر میں نے کچھ درد فکرہ لگا دیا یہاں پر گائز میں نے گاس فکرہ لگا دیا جو کہ بہت زیادہ اوپی لگ رہی دیکوریشن کے لئے گائز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا یہاں پر گائز میں نے پتھر فکرہ لگا دیئے اور پتھر بھی بہت زیادہ اوپی لگ رہے تھے وہی گائز سامنے کی طرف درد لگا کے میں نے بورڈر بنایا ہے اور بورڈر کے بعد چلتے ہیں آگے کی طرف یہ دیکھو گائز یہاں پر ہمارا پہلا اینیمل تم لوگ دیکھو گائز یہاں پر ہم نے کچھ بندر رکھیں یہ دیکھو ایک دو تین اور چار بندر اور چاروں کے ساتھ گائز ہم لوگوں نے یہاں پر فروٹس بھی رکھ دی ہیں یہ بندر وغیرہ یہاں پر کھڑے ہوگا ابھی تو گائز بہت غصے میں لگ رہے ہیں میرے خیال گائز ابھی دھوپ بہت زیادہ ہے شام کے ٹائم پر تو گائز یہ لوگ کھیلتے ہیں اور یہاں پر گائز تین بندے دیکھو ہمارے زو میں ہمارے بندروں کو دیکھ بھی رہے ہیں ارے سار کیا زو بنایا یار ارے تھینکیو تھینکیو گائز ہمارے لوگوں کو زو بہت جانا پسند آ رہا ہے تو گائز یہاں پر بورڈر کے لئے تو میں نے یہی درد لگا دیا آپ گائز چلتے ہیں آگے کی طرف یہ دیکھو گائز یہاں پر ہم نے ایک اور چھوٹا سا فاؤنٹین بنایا میں نے سوچا کہ یہاں پر فاؤنٹین کی جگہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا ایکوئریم بنا لے جس میں ہم لوگ یہاں پر مچھلیاں وغیرہ رکھیں لیکن ابھی کے لئے تو یہ فاؤنٹین ہے اور فاؤنٹین میں پانی بھی نہیں آ رہا ہے پھر بھی یہ کافی اچھا لوگ یہاں پر کھڑے ہوکے انجوائے کرتے ہیں اب چلتے ہیں اس طرف تم لوگ دیکھو گائز کھلے میں بھی کچھ جانا رہا ہے جو کہ بھاگ رہے وہ وہاں کی طرف بھاگ چکا ہے اینیوے گائز یہاں پر دیکھو یہ میں نے رکھ دیا ہے ایک پک یہاں پر گائز دوسرا پک اس طرف ہے کتنا زیادہ اوپی لگ رہا یار ارے ارمان بھائی ہمارے زو میں دیکھنا بہت لوگ آئیں گے یہ دیکھو گائز یہ پاسٹو جو ہے نا لومری ٹائپ جانور یہ بار بار پیچھے کی طرف آتا دیکھو گائز ابھی آنگی طرف بھاگیا ابھی واپس دری آئے گا لے گائز میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں اپنے زو کے پک یہ ہیں گائز ہم نے پک رکھے ہیں یہاں پر ایک پک یہ اور دوسرا پک وہ اور گائز یہاں پر جو ارے یہ دیکھو پھر آگا ہے ادھر 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 ابھی تو بہت تنگ کر رہا ہے مجھے ارے امان بھائی یہ پالتو ہے یار یہ ہمارا پالتو ہے ہمارے صاحب کھیلتا ہے گائز اور پانی میں بھاگ رہا ہے بچہ رہی ہے کہ بھائی صاحب پانی کا تر گز گیا گائز کو زیادہ تنگ نہیں کرتے واپس یہی پر آئے گا اس کو بھائیس پتا چلا ہے نا کہ میں یہاں پر آئے ہوں اس لے ارے یہ دیکھو واپس آگا ادھر 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 ابھی بھائی صاحب تو ادھر آ تو مجھے بہت تنگ کر رہا ہے ارے واپس بھاگ رہا ہے چلو گائز کو چھوڑتے ہیں یہاں پر گائز ایک پک ہم لوگوں نے ابھی بھی رکھنا ہے میں نے ابھی تک ایک پک یہاں پر نہیں رکھا لے گی چلو گائز اس کو بھی رکھ لیں گے آپ گائز چلتے ہیں آگے کی طرف یہاں پر دیکھو بھائی صاحب گائز یہاں پر ہم نے کچھ گائے وغیرہ رکھے ہیں اور گائز کچھ گائے نہیں یہاں پر ٹوٹر ہمیں رکھے ایک دو تین ویسے گائز میں تم لوگوں کو اندر جا کر دکھا تھا کیونکہ گائز افٹر آل یہ ہمارا زو ہے اور بھائی تم لوگوں کو تو وی وی آئی پی لک دینا چاہیے اوکے تو گائز میں اندر کی طرف آ چکا آپ گائز تم لوگ دیکھو یار یہاں پر میں نے بہت بڑی بڑی گاس ہو گائے تاکہ یہ گائے وغیرہ پورا گاس کھائیں اور ان لوگوں کوئی بھی پروبلم نہ ہو یہاں پر کہا ایک گائے دوسری گائے اور یہاں پر گائز تیسری گائے ان لوگوں کے لئے کھانا بہت زیادہ ہے تم لوگ دیکھو یار گائز کتنا زیادہ محنت لگی ہوگی کتنا زیادہ اوپی ہمارا زو ہے چلتے ہیں آگے کی طرف کیوں کہ یار بھائی میں نے تم لوگوں کو اور بھی اپنا زو دکھانا ہے ابھی تو گائے شروعات ہے ہمارے زو میں اور بھی بہت زیادہ انیملز ہیں ارے سر یار یہ زو آپ کا ہے کیا ہاں ہاں بھائی یہ زو میرا کیوں کیا وہ کوئی شکایت ہے کیا ارے نہیں سر ایسا پیارا زو اور اتنی اچھی لوکیشن میں میں نے آج تک نہیں دیکھا میں تو آپ کو ٹپ بھی دوں گا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جب تم بھائی نکلو گئے نلک بچہ ہوگا اس کو اپنا ٹپ پکڑوا دینا چلو گائے ابھی آگے کی طرف چاہتے ہیں ویسے گائے لوگ تو ہمیں ٹپ بھی دے رہے ہیں اینیوے گائے یہاں پر دیکھو ہم لوگوں نے کیا رکھا ہے یہ وہی والا جانور ہے گائے جو کہ ہمیں یہاں پر تنگ کر رہا تھا میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں گائے اندر سے ہوگئے گئے 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 گئ لوگوں کو سارے کی سارے جانور دیکھنے چاہیے اور تم لوگ دیکھو یار یہ ابھی تک یہی پر کھیل رہا کہاں پر گیا میرے خیال سے یہ باہر نکل کے بھاگا ہے اس کو میں نے اندر کی طرف بند کرنا تا رہے رکھ اترا پکڑا 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 رہے یار نکل گیا رہے یہ بھاگ جاتا ہے یہ بہت تیز ہے بہت شرارتی ہے میرے خیال سے یہ نہ یہاں سے نکلا ہے باقی تو سارے کی سارے اندر کی طرف ہے لیکن یار گائز وہ نکل جاتا ہے میرے خیال سے گائز دیکھو یہاں پر گیپ ہے نا اور گائز یہاں پر بھی گیپ ہے فرنٹ پہ یہ اتنی پتلی سی جگہ سے میرے خیال سے نکل کے بھاہر کی طرف بھاگیا اور گائز یہاں پر میں نے کھمبہ بھی لگا جائے بیسے گائز کھمبے بھی بڑے ایکسپینسیف ہیں لوہا آج کل بہت زیادہ مہنگا ہوا ہوا ہے anyway گائز چلتے ہیں آگے کی طرف میں تم لوگوں کو اپنا اور بھی زود دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھو گائز یہاں پر میں نے دھیر ساری گاس اگا لیے گائز تاکہ یار بھائی ہمارے زو میں تھوڑی سی خوبصورتی آئے اور اس کے بعد گائز یہ دیکھو گائز ان کو میں نے اوپنی چھوڑ دیا ان کے جگہ پر گائز میں نے کوئی بھی بورڈر نہیں لگا کیونکہ یا گائز یہ شریف سے ہے یہ بلکل بھی بھاگتے بھاگتے نہیں ہیں تو تنگ ہم لوگوں کو بلکل بھی نہیں کرتے تو گائز ہم لوگوں نے نا ان جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا ایک یہ اور ساتھ میں گائز ایک یہ اور گائز ساتھ میں تم لوگوں کو دکھا تو ایک یہ اور گائز یہاں پر ایک اور تم لوگوں کو نظر آئے گا یہ رہا ہاں بھائی کیا لیں ارے گائز بیچارے کمزور تھے ٹچ کا تو نیچے دیکھنا گائز یہ ٹچ کیا رہے نہیں اب نیچے نہیں گئے رہا گائز اب غصے میں آگے اینیوے گائز یہاں پر ہم لوگوں نے ہرن وغیرہ رکھے تم لوگوں کو دکھایا ہے نا میں نے کتنا زیادہ پیار ہے بھائی یہ یار کتنا زیادہ اوپی میرا زو بن گیا یہاں پر بھی گائز دو بندے دیکھ رہے ہیں ارے سار کیا مس دو ہے یار ویسے گائز سنچین پنچین اور چوب کو میں نے وہی پر کھڑا کر دیا ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے بیچاروں کو اندر لے کر رہا ہوں لیکن یار گائز ان لوگوں کی ریسپونسیبیلیٹی ہے زو کو مینٹین کرنا اور میری ریسپونسیبیلیٹی ہے جانوروں کو پکڑ پکڑ کے لانا یہاں پر گائز کچھ درد فکران لگانے کے بعد یہ دیکھو یہاں پر گائز میں نے کالے والے بندر رکھ دیئے ہیں تم لوگوں کو اندر جا کے دکھاتا ہوں ارے یار امان بھائی دھیان سے اندر جانا یہ ناگے امان بھائی لوگ آپ کو بھی کوئی کالا بددر سمجھے اب پینچے اتنے دور سے شرم نہیں آرہی بھائی اتنے دور سے میری بیسٹی مار رہے ہیں میں صرف ان تین کو پکڑ پایا تھا ایک دو اور تین مجھے زیادہ پکڑنے تھے لیکن میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا اور گائے اوپر سے ان کو بہوش کرنے کے لیے جو انجیکشنز تھے وہ بھی ختم ہو گئے تو میں یہاں پر ابھی صرف تین ہی پکڑ سکا ہوں لیکن آگے کی ٹائم پر اس کو بھی ایکسپینڈ کریں گے لیٹس گو کہ ابھی تم لوگوں کو لگ رہا ہے یہ کیا یہ تو زوک ختم ہو گئے لیکن نہیں گائیز یہاں پر ابھی ہمارا زوک ختم نہیں ہوا میں تم لوگوں کو تھوڑی سی خوبصورتی تو دکھا ہوں یہ دیکھو گائیز یہاں پر بورڈر کے لیے درخت اور یہاں پر یہ میں نے رکھ دیا تاکہ یہاں پر بورڈر بن سکے اور ساتھ میں گائیز میں تم لوگوں کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہاں پر جب تم لوگ جاؤ گے کہ یہاں پر بھی تم لوگوں کو بورڈر دے گے یہ بھاگ رہے اس کو پکڑنا پڑے گا کہ رک 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 ارے پکڑو اس کو یار بے ابھی پہر کیسے نکلایا ابھی یار پتہ نہیں کیسے بھائی نکلایا یہ جیسے بھائے نکلایا نا کب سے بھاگ رہے کبھی اتر بھاگ رہے اس کو پکڑنے کا دل کہتا ہے ارے یار بھاگ جائے گا اس کو بات دے پکڑ دے چھوڑ کے ہم لوگوں کو نہیں چاہے گا یہ یہی پر بھاگتا رہے گا تم لوگ دیکھو گائز یہ کھیل رہا ہے ابھی آگے کی طرف جائے گا یہاں سے واپن کی طرف آئے گا پھر اس طرح کو بھاگے گا اور گائز ابھی وہاں سے یوٹن لے کر واپس یہاں پر آئے گا اس کو گائز میرے خیال دے پانی میں مزہ آرہے چلو ہے بچارے کو پانی میں کھیلیں دیتے ہیں اس کے بعد بیسے بھی گائز ہم نے اس کو وہی پر بند کریں گے جہاں پر اس کے باقی ساتھی ہیں اب گائز گیٹ ریڈی ہم تم لوگوں کو بہت زیادہ اوپی والا جانور دکھانے والے ہیں گائز اس کو پکڑنے میں بہت زیادہ محنت لگی تھی میری اور گائز وہ ہے یہ تم لوگ دے ہوگا کتنے زیادہ لوگ کھڑے میں ایک دو تین اور چار بندے یہاں پر کھڑے ہوگے ہمارے اس والی چیز کو انجوئے کر رہے ہیں یہاں پر گائز میں نے کانٹے والے لگا دی اور گائز میں اب اس کے اندر نہیں جانے والا کیونکہ اس کے اندر جانا بہت زیادہ ڈینجرس ہوگا تو گائز میں تم لوگوں کو یہی سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھو گائز نیچے کے طرح تم لوگوں کو شیر دکھ رہے ہوں گے میں تم لوگوں کو زوم کر کے دکھاتا ہوں گا یہ دیکھو یہاں پر ایک دو ہمیں دو لائنز پکڑ کے یہاں پر رکھتے ہیں پنجھنے کے اندر میں بلکل بھی نہیں جاؤں گا بھائی یہ لوگ بڑے زیادہ ڈینجرس ہیں یہ پکا مجھے کارٹ وار کے مار دیں گے تو میں اندر نہیں جاؤں گا لیکن میں تم لوگوں یہی سے دکھاتا ہوں یہ دو گائز ایک یہ رہا اور دوسرا یہ رہا ان کو بھی گائز کھانا مانا دینا ہے ابھی تک تو گائز ان لوگ کھانا نہیں دیا ان لوگ جتنا کھانا دے تو بھائی سارا کھا جاتے ہیں اتنا تو میرے زو کو پروفٹ نہیں ہوتا جتنا یہ لوگ کھاتے ہیں بھائی صاحب گائز کیا کھاتے ہیں مطلب کھانے کو جب یہ آجائے ہیں تو بھائی بلکل بھی نہیں سوچتے کہ یار اکلے کی جیب پہ کتنے پیسے ہیں ویسے گائز یہ والی جو ایکوپنٹ ہے یہ بہت علم مشکل سے مجھے ملی ہے یہاں پہ گائز درست وقت تو میں نے لگا دیتے ہیں اب چلتے ہیں گائز کچھ انیملز کو پکڑنے کے لیے ویسے گائز یہاں پہ میں نے سٹریٹ درست لگا ہے تم لوگ ذرا کمنٹ کر کے بتانا ہے گائز اس پہ کوئی اور ایڈیشن کرنی ہوئی تو ہم کر لیں گے اور ابھی وقت آیا ہے اس لومڑی کو پکڑنے کا یہ کافی ٹائم سے بھاگ رہی ہے کہاں پر گئی کہاں پر گئی ارے یار گائز کہاں پر چلی گئی میرے خیاس ہے گائز یہ اس طرف کوئی گئی تھی اندر کی طرف گئی ہے کیا نہیں گائز یہاں پر تو نہیں گئی اس لومڑی کو تو میں آج پکڑوں گا میں نے اپنی سٹنڈ گن نکال لی ہے لیٹس گو لیٹس گو گائز کہاں پر چلی گئی مردو کو پکڑو اس کو پورے کا پورے زو میں بھاگ رہی ہے ہاں بھائی چوب مجھے پتہ ہے میں نے اس کو کچھ نہ کچھ کر کے پکڑنا ہے کہاں پر یہ تو یہاں پر بھاگ نہیں تھی مجھے فولو کر کر پہلے وہاں پر گئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہاں پر کہیں پر گئی تھی ایک پک بھی لے کر آنا ہے میں نے اوکے اوکے یار یہاں پر وہ سایا تھا اس برندے کا مجھا لگا یہاں پر لومڑی ہے اینیوے گائز یہاں پر کہیں پر بھاگی ہے اندر کی طرف چھپی ہے کہیں پر رکھو اس کو میں پکڑ کے نکالتا ہوں اس کو تو گائز آج پنجرے میں بند کریں گے کیوں کہ یار گائز یہ پتہ نہیں کیسے باہر کی طرف نکل کی اوپر چلنا پڑے گا کیس تو گائز میں اوپر چل تو گیا یہاں پر تو مجھے نظر نہیں آرہی اوگے یار کہاں پر چلی گی یار بھائی ابھی تو یہی پر تھی یہاں پر بھی نہیں ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ چوپ کو بلانا پڑے گا کیونکہ چوپ ہی اس کو پکڑ سکتا ہے بھائی میرے سے تو یہ پکڑی نہیں جائے گی ارے گائز مجھے ایک خطرناک آئیڈیا ہے میں تم لوگوں کو پتا سکا ہوں وہ وہاں کی طرف جو بھاگ رہی تھی نا اس کو پکڑ تو میرے خیال سے گائز یہاں پیچھے پیچھے کی طرف سے اس طرف کو بھاگی ہے کیونکہ سامنے کی طرف سے تو یہ نہیں بھاگی اور بھائی سامنے کی طرف میں بھی کھڑا تھا ارے یہ 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 گائی پکڑا 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 رک 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 ارے یار گائز اس کو پکڑنا ہے آرے ارمان بھیجل دی پکڑو اس کو ارے بھائی پکڑا پکڑا ارے کہاں میں پاکی ہو؟ ارے یار اس کو تو آدمی چھوڑوں گا ارے بھائی تا پکڑی گئی ادھر آنا گائز اس کو میں نے بڑی مشکل تھا پکڑا ہے یہاں اوکے 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 بھائے تو شرم آنے چاہے ابے نہیں 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 رک 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 یہ لے یہ لے یہ لے بھاغنے نہیں دوں گا اس کو آج اس کو بلکل بھی بھاگ نہیں دے رک جا آگر تو بھاغنے کی تو میں شوٹ کروں گا آرے یہ دیکھو یہ تو کتنی شرارتی یہ لے رک آرے یار گائز یہ بھاغ گئی آرے ارمان بھائی کیا کرتے ہیں آرے ارمان بھائی آپ نے اس کو دوسرا موقع کیوں دیا مجھے کا پتہ تھا آج تو میں اس کو پکڑ کے رہوں گا بھائی صاحب گائز میں اس کو شوٹ نہیں کرنا چاہتا آئی گائز میں انجیکشن مانا چاہتا ہوں اس کو میں جاتا ہوں آج مجھے اس طرح سے جانا پڑ گا جیسے آگے کی طرف آئے گی میں اس کو آگے سے گھین لوں گا اوکی 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 اوک بھاگے دیکھا یہ لے اوکے تو گائز میں نے اس کو مار دیا اب بھائی رکھ جا پلیز 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 اب پھر کھڑی ہوگی کیا یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے گائز کو نکالیں نہیں دوں گا میں یہ لے گائز دوبارہ اس کو میں نے مار دیا اب گائز یہ ٹھکانے آئی نا اب بھائی اگر تو بھاگی نا بھائی میں چھوڑوں گا نہیں تجھے اوکے تو گائز اب اس کو پکڑتے ہیں اور واپس اپنے زو میں لے کر جاتے ہیں اب گائے بودھا تھنگی اور اس کے اتنا سٹیمنہ نہیں ہے کہ اب یہ میرے سے اور بھاگ سکے اب دیکھتا ہوں گائے اس کو یہاں پر یہی پر گائے اس کو میں نے بند تو کرتی ہے لیکن یہ یہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہی کہاں پر چلی گئی ری رامان بھائی کیا کرو جانور کو منٹین تو کرو بھائی میں کہاں سے منٹین کروں گا یہ تو تمہاری ریسپونسیبلیٹیز ہی منٹین کرنے کی بھائی میں اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہے لیکن گائے اس کو میں کھلے میں نہیں چھوڑا دیکھنا میں مجھے فالو کرے گی میں یہاں پر جاتا ہوں یہاں پر آ جائے گی مجھے فالو کرتے کرتے اگر یہ یہاں پر نہ آئی تو ارے وہ وہاں پر گھوم رہی بھائی میں یہاں پر ہوں گائے میرے خیال تو وہ کنفیوز ہوگی کہ یہ امان کہاں پر چلا گیا ارے یہ رہ یہ رہ تھوڑا سا اندر جائے گا ارے یہ کہاں سے بھائی نکلی کہاں یہاں سے نکلی ہے بھائی صاحب اس کو بند کرنا پڑے گا لیکن چلو گائے جار یہ پالتو میں کیا ہی کروں آجا بھائی طرح ارے یہ کہاں پر چلی ارے رمار بھائی میں اس کو ٹرین کرتا ہوں آجا آجا بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹرین کرنا پڑے گا تب ہی یہ تیز ہو پائے گی ورنہ گائز یہ ہم لوگ کو بہت زیادہ تنگ کرنے والی ہے اور گائز کو نا شیروں کے پنجرے میں بلکل بھی نہیں لکھے جانا یہ نو گائز کہ شیر اس کو مار دیں ارے بھائی کہاں پر لے جلی جلی بھاگ کر آو گے تو گائز ابھی دیکھو یہ زیادہ سپیڈ سے بھاگ بھاگ کر آ رہی میرے پاس کیوں کہ یار گائز یہ میری پالتو ہے نا تو اب اس کو میں زیادہ مار بھی نہیں سکتا ہو گے تو گائز ابھی جاتا ہوں سنچین کے پاس اور سنچین اس کو ٹرین کرے گا آرے کہاں پر گئی ارے یار واپس سے پیچھے رہ گی اب گائز واپس سپیڈ سے بھاگ بھاگ کر آ رہی اوکے تو آ گئی زود چلانا بھی گائز بہت زیادہ مشکلہ آجا بھائی لومڑی ارے کہاں پر گئی یار امان بھائی آرے بھائی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی ہے یار گائز سنچین یہ مجھے بالکل بھی چھوڑنے نہیں والی بھائی نکل آتی ہے ارے ٹھیک ہے یار امان بھائی میں اس کو ٹرین کرتا ہوں تاکہ یار امان بھائی یہ پنجرے کا اندر نہیں بیٹھے اور پنجرے سے بہر بلکل بھی نہ نکلے ہاں یار بھائی سنچین پلیس کو ٹرین کر یار ارے امان بھائی تو آپ کی پیچھے بھاگ دیئے ارے یار بھائی سنچین اس کو سمجھا بھائی میرے پیچھے نہ بھاگیں اور یہ کہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی تھی کہاں پہ چلی گئی میرے خیال سے یار گائیز ان ورکر میں سے ہی کوئی میری گاڑی لے کر گئے اگر تم لوگ کو میرا زوب پسند آیا تو کمنٹ کرے کر ضرور پتانا ویڈیو کو لائک ایک چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولنا گائیز ہم ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی بھائی